بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو روزانہ کی طرح بہت قیمتی اور جم کوالٹی کے پتھر دکھاتے ہیں جیسے آج بھی اسی طرح آپ کو سفائر دکھا رہے ہیں پرپل سفائر جس کو لوکل زبان میں کرنڈم کہتے ہیں مگر یہ پرپل سفائر ہے اور یہ بہت خوبصورت جم کوالٹی کے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ بہت ہی ریئر اور بہت ہی زیادہ قیمتی کرسٹلز ہیں اور یہ آپ کو پاک جم انفر کے علاوہ اتنی ورائیٹی اتنے جم سٹون کے ہی نہیں ملیں گے تو ابھی آپ کو یہ پاکستان میں مائن کیے جانے والے پتھر ہیں یہ اور یہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں یہ پرپل سفائر بلیو سفائر اور اس کے علاوہ پنگ سفائر رو بھی اور اس کے علاوہ سفائر کی اور ورائیٹیز بھی ہوتی ہیں سفائر ایک پریشیس ٹون ہے جو کہ اگر بلیو کلر میں ہو تو بلیو سفائر ہے جس کو نیلم کہا جاتا ہے اگر یہی سفائر اگر ریٹ کلر میں ہو تو اس کو رو بھی یا گوت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ باقی جو ان کے کلر کی ورائیٹی ہیں مختلف ناموں سے اس کو پیچانتے ہیں تو یہ پرپل سفائر بہت ہی جم کوالٹی کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کلر بھی ان کی کلرٹی اور یہ تیز لائٹ سے ہی ان کی انکلوین اور کلرٹی کا پتہ چلتا ہے ویسے تو کیونکہ اس کے اوپر کاربن کی اور گریفائٹ کی جو تے ہوتی ہے اس میں اس کو نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی کتنی ہے تو اس کے لئے تیز ٹارچ سے اس کو دیکھا جاتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اور بہت زیادہ قیمتی پتہ رہی ہے جی ناظرین آپ اس کرسٹل کو ہی دیکھ رہے ہیں اس کا کلر دیکھیں آپ بلکل جس طرح بلڈ ریڈ ہوتا ہے جس طرح اس کا کلر ہے اور جب اس کو تراشا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیسہ لسٹ رہتا ہے بہت خوبصورت پتہ رہی ہے اور یہ دنیا بار میں بہت مشہور ہے اور اس کی بہت زیادہ مانگے سفائر کی تو یہ پاکستان میں ناران کے قریب مائنز ہیں وہاں پر وہاں سے یہ مائنز کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں وہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے سفائر کی ہارڈنس نو ہوتی ہے جس طرح روپی کی ہارڈنس نو ہوتی ہے اسی طرح سفائر بھی اسی گروپ سے تلق رکھتا ہے صرف کلر کی وجہ سے اس کا نام پرپل سفائر ہے تو اگر ایڈ ہوتا روپی کلائے گا تو اس لئے ان کی ہارڈنس بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور اس لئے یہ بہت خوبصورت اور جم کالٹی کا پتھر ہوتا ہے اور اکثر اسے پتھروں کو ہیٹھے ہیں ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ باہر کی ملکوں میں مزید ان کا کلر انہانس کرنے کے لئے یا اس کو روپی میں کنورٹ کرنے کے لئے ہیٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پرپل جو شیڈز آتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے اس کو سترہ سٹھارہ سو سنٹیگریٹ ٹمپریچر میں رکھا جاتا ہے سپیشل پراسس کے تھرو تو اس میں یہ جو پرپل کلر ختم ہو جاتا ہے اور ریٹ کلر رہ جاتا ہے جو کہ پھر رو بھی بن جاتا ہے جی ناظرین آپ کو پرپل سفائر کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتایا کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ